السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ علیک واصحابیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک وآلہ وسلم ناظرین محترم اگر کسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہو اور جب رشتے کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سارے پیغامات آتے ہیں نکاح کی حوالے سے تو کس رشتے کو ترجیح دینا چاہیے کس پیغام کو ترجیح دینا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا آئیے آج اسی کو آپ سمات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں اس سے پہلے گدارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اوپل بٹن دبان نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو کچھ بھی بیانات جاری کیے گئے ہیں اسے بھی سمات کر کے آپ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں تو ناظرین محترم جب بھی گھر میں اگر بچہ یا بچی جب بڑے ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد پیغام نکاح آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر ہم یہ توجہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا رشتہ کریں تو کہاں کریں بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں اب کس تعریف جو ہے توجہ کریں کس طرف جو ہے وہ اپنے دھیان کو مفضول کر آیا تو یاد رکھیں ترمیدی شریف کی اس روایت کو آپ سمات کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر پیغام نکاح آ رہا ہے تو کیا ہمیں کرنا چاہئے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں ایسے شخص نکاح کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اتمنان ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو بچے کی شادی کر دو اگر تم ایسا نہیں کروں گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا اللہ حکر تو اگر پیغام نکاح آ رہا ہے اور جس کی دینداری اور اخلاق یہ ایسا معاملہ آئے کہ اس بچے کے اندر موجود ہے دینداری بھی ہے اس کے اخلاق اور کردار کرکٹر کے اعتبار سے بہتر ہے تو پھر اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پیغام ہے تو اب اسے ایکسپ کر لینا چاہیے اس پر جو ہے توجہ کرنی چاہیے ورنہ ایسا نہیں کروں گے تو فرمایا گیا کہ زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا اللہ حکر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے موقع پر اگر اس رشتے کو جو ہے وہ ایکسپ نہ کرے اور دینداری کے باوجود اخلاق اور کردار ہونے کے باوجود بھی اب اس کی طرف توجہ نہیں کرتا صرف اور صرف مال اور دولت کو دیکھتا ہے کہ وہ پیسے والا ہے یا نہیں دولت ہے یا نہیں صرف اور صرف اس کی توجہ اسی کی طرف ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ دولت والے ہی سے اگر شادی کروں گے تو بہت سارے مرد بغیر بیوی کے اور بہت ساری عورتیں جو ہے بغیر شوہر کے جو ہے رہ جائیں گی اور اس کی وجہ سے حرام کاری عام ہو جائیں گی اب جب حرام کاری عام ہوگی زنا کاری عام ہوگی تو صرف اتنا اور فساد پیدا ہو جائے گا تو اس لئے صرف دولت کو نہیں دیکھنا چاہیے دولت اگر ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے مگر دینداری نہیں ہے بہت سارے لوگ پیغام نکاح ان لوگوں کا ایکسپ کرتے ہیں جو دولت مند مالدار سروت مند ہیں اللہ ما شاءاللہ سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا مگر اس کے باوجود بھی رشتہ ٹک نہیں پاتا ہے تو ضروری نہیں کہ دولت جہاں ہو وہیں پر رشتہ ٹکے گا دینداری ہو وہاں پر نہیں بلکہ جو ان تمام معاملات کو جانتا ہو دیندار ہو اخلاق اور کردار اس کا بہتر ہو اور اگر اس طریقے سے اس کے ساتھ اگر رشتہ کیا جائے تو یاد رکھ لیجئے اللہ رب العزت نے چاہا تو آگے اللہ دولت بھی عطا فرما دے گا تو اس لئے دینداری کو مقدم کریں اور رشتہ کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا حدیث رسول پر عمل بھی ہوگا اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ